موسیقی 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 کی بات کریں تو ماہر نفسیہ جناب وجیہ غنی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے thank you so much وجیہ for making time for us اچھے جی سب سے پہلے اگر معظم آپ سے گفتگو کا آغاز کروں ایک تو ہر گراجویٹ نے یہ خواب دیکھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ یونیورسی سے نکلے گا اگر اس کی جی پی اچھی ہے یا وہ اپنے آپ کو سٹریٹ سمارٹ سمجھتا ہے تو فوری طور پر اس کو نوکری مل جائے گی اگر ہم فریش گراجویٹ کی بات کریں گراجویشن کے ایک دو سال تک اس کو نوکری نہیں ملتی تو اس میں کیا پرسنالیٹی چینجز آتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے اس کے اردگیٹ جو اس کے ساتھ کے بیچ میٹس تھے ہو سکتا ہے کچھ جن کو وہ سمجھتا ہو کہ مجھ سے ذرا کم ذہین تھے ان کو بھی نوکری مل گئی ہے اور اس کے پاس نوکری نہ ہو تو کیا چینجز آتے ہیں اس میں ہمیں وہ دین لگتا ہے جم هو بیچ مل جا کیا ہےalarہ آپ آپ اس م ہمارے ح關係 پوچھ Lit brows کے ملائے os ملائے کس 엽 میں بڑاست کیا کہ اگر بھی جم besser علیدنfalls گانار، جب آپ کی بارتیργی جن کے لیٹھر ساتشکرائن کامیابی ہیں لیکن ساعات کامیابی جو جسوس کے لیٹھر ساتشکرائی ہیں حقود ثانت مفضل گردگی مثلا کہ 82% مفضلگ جانتا کہ ہم تو گردگی نیخواستق ریٹھ تیرے ہیں ہم تو دیکھتا ہیں کہ اس میں نیخواستق سکلز ہے اور اس کے لیٹھرے ہیں اگر یہی بات آپ کی طرف لے کے جاؤں جس طرح معظم نے کہا کہ گریڈز ماتر نہیں کرتے جی پی اے کی طرف ایٹی ٹو پرسنٹ امپلائیز کہتے ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن یونیورسٹی کا نام اور اس کی اپنی حیثیت بڑی ماتر کرتی ہے کیونکہ ایک بچہ اگر سیکنڈ ٹیئے یا تھرٹ ٹیئے یونیورسٹی سے ایم بی اے کرتا ہے ٹاپ سکول سے نہیں کرتا تو آٹوماتیکلی کئی جوپس کے دروازے اس کے لیے آلریڈی بند ہو جاتے ہیں آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ ایک زیادہ اچھی سپیکر ہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پر سوال ہے آپ کو یہ سب سے بات کریں کہ یہ بتائیے کہ آپ نے is it discrimination or maybe it's misunderstood کہ آپ لوگلس صرف گیڈویٹس کی بات کریں دیکھیں ہمارا بس کیا ستیتیسٹک سے پہلی بات کریں 1.2 ملین تقریبا ہمارا گیڈویٹس اور سال نکلتا ہے اگر 20 سال پیشلے جوکے گردویشن لے وہ 20 سال والا آدمی جو ہے وہ آج 40 سال کا ہے سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا جو ہوگا وہ 20 سال کا بھی نہیں تو 20 سال کا اگر ہم دیٹا لیں تو یہ تک جویں 20 ملین تلتا ہے which is hardly 10% of our population کھے جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان کو تو جاوبلس کہہ رہے ہیں تو why are you not considering those people who are jobless but still satisfied جوکے پڑے لکھے بھی نہیں ہیں جو میترک ہیں جو کسی ہیں یہ ستیسٹیسٹی کل دیٹا کہاں پر ہے ہمارے پاس میرے کال میں یہ ہمارے ستیسٹیسٹی کل دیٹا آویلیبل ہی نہیں ہے اور جتنا ہے وہ ایک بارے موزم کی جو ستاڈی تھی جس کو ہم نے بہت پروپرگیت بھی کیا وہ تھی پرسپیکٹیو اف تی امپلویر ہم امپلویر بات ہی نہیں کر رہے پہلے تو جوپ کی دیفنیشن ستاڈی سو ایک ڈسکرمیشن نہیں کہنا چاہیے بلکہ ڈیفرنسیشن کہ لیں ابھی سو بھی مور ٹیٹ فل وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ صرف گریجویٹس کو آنیمپلویڈ نہ کریں ایسے لوگی ہیں جو آنیمپلویڈ ہیں پڑے لکے لیں ہیں ان کی جوپس کے لیے بھی دہام دینا ہے بکال وہ مجاریٹی میں ہماری اگر پوپلیشن اچھا بیت صاحب موری سی قطع کلامی کی مافی چاہوں گی آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں لیکن کسی بھی ٹاپک کے لیے مختلف اس کے انگلز ہوتے ہیں یعنی اگر اگر یہ ہماری پری بجٹ ایک ڈسکشن ہوتی تو ہم ایک اوورال میکرو لیول پہ بے روزگاری کی بات کر رہے ہوتے جو کہ ہمیشہ ایک سرٹن پرسنٹیج پہ رہے گی بکوز یو نو ایون بیسٹ آف اکانومیس اگری جو میکرو اکانومکس کی بیسز ہے کہ جی جب ایک شخص ایک شاپس کو چھوڑ کے دوسرے پہ جائے گا تو دیوال آلویز بی سم لیول آن ایمپلویمنٹ انہا کنٹری لیکن آج اس کو فرم ای سوشل آنگل ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عام فہم طریقے میں جب ہم ڈرائنگ ڈروم کانورزیشن کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بچے سے کسی گراجویٹ سے یہ امید ہوتی ہے کہ بھئی تمہارے لیے چار پانچ سال تمہارے پیرنس نے تمہاری انڈرگراد سٹاڈیز اور تمہاری گراجویشن کے لیے پیسے خرچے ہیں اور تم سے ایک ہی امید ہے کہ اب تم گھر کا خرچہ اور ذمہ داریاں سنبھال لو اور جوب حاصل کر لو شہزاد وہ بچے جو کسی بھی طرح کی کوئی گراجویشن کر رہے ہیں اور وہ اپنے پیل پریشر کو دیکھتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی خاندانی جاہدہ دیں نہ کوئی خاندانی کاروبار ہے وہ جوب ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور ان کو جوب جب نہیں ملتی ہے اور ان کو جوب لیس کہا جاتا ہے کیا امپیکٹ ہوتا ہے ان کی سائیکی اور ان کی پرسنالیٹی پہ ایسا میں آپ کے پاس باپس آنگی مچاری تھی شہزاد اس پہ کومنٹ کرے پھر I'll come back to you جی اچھا thank you for giving me time اس میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہمارے سوسائیٹی کے نورمز کیا ہیں ہمارے سوسائیٹی کے نورمز یہ ہیں کہ ہمارے ہم بچوں کو بیسیکلی سٹیڈیز اس لئے کرای جاتی ہے کوئی بچہ اچھا پڑھنے والا ہے تو یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اچھا پڑھنے والا ہے لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا کیا سکلز ڈیولپ ہو سکتی ہیں اس کے اندر کیا کیا اس کے جو بینڈ آف مائن کس طرف ہے بیسیکلی ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے اس چیز کے لئے کہ بچے کو اچھی نوکری مل جائے صحیح اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ وائل ہی اس گرائجویٹنگ اس کے اوپر پریشر اتنا بیلڈ ہو چکا ہوتا ہے وہ چاہے ایکسپریس کرے نہ کرے لیکن اس کے اوپر ایک پریشر بیلڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ تو ڈگری آپ کو ملنے والی ہے ناؤ یو شوڈ گو اند فائنڈ ا جاب اور بیٹر کیپ ا جاب بیفور یو گیٹ یور ڈگری تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی ڈیسپریشن کی طرف جا چکا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بہت جلدی ڈسپوائنٹ ہوتا ہے بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے اس کو ایک آدھ کوئی جاب اس کا انٹریویوز اگر اس کے خراب ہو جائے وہ کوشش کرتا ہے کہ پہلی اپرچونیٹی گرائب کر لے میکسیم جو کہ نیچرل بھی ہے یہ بڑا اپنی انٹریسٹنگ بات یہاں پہ کیا خصوصا کیونکہ میں لڑکوں کی اور مردوں کی سائیکی پہ ہم بات کر رہے ہیں بجیہ کیا کہیں گی جس طرح بلکل کہتے ہیں کہ لڑکی کو بہت زیادہ رشتے دیکھنے کے لیے ہیں اور ایک کے بعد ایک منع کر دیا جائے اسی طرح اگر ایک لڑکا ایک مرد مختلف جاب انٹریویوز کے لیے جا رہا ہے پانچ یا چھے میں اس کو ریجیکشن ہوئی ہے یا اس کو کوئی مذہبت جواب نہیں ملا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے what is his state of mind usually thank you صدرہ for calling me on the show and yes آپ نے جو بات کی یہ بہت important ہے کہ جیسے لڑکیوں کے لیے لوگ empathize بھی کرتے ہیں اب جاکرز پر بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان کے لیے کتنا pressure ہے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اسی طرح سے اتنا ہی pressure لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ جب ان کو رشتے کے لیے لوگ دیکھنے آتے ہیں اپنی فیملی کا بھی بہت زیادہ pressure ہوتا ہے اور پھر جہاں سے دوسری فیملی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بھی اس منی کو اور کتنا earning ہے کتنی salary ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے اور سارا فوکس صرف وہیں divert ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سیسٹین کے بہت زیادہ issues دیکھے جاتے ہیں لڑکوں میں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے confidence کو لے کر جو ہے شیٹر ہوتے ہیں اور پھر انٹیویوز کو لے کے بھی جب اس میں وجاتے ہیں تو انگزائیٹی اور اگر ایک لڑکا کافی عرصے سے جوب گھونڑ رہا ہے شہزاد اور اس کو پانچ چھے انٹیویوز کے بعد بھی جوب نہیں ملتی تو عام جو تصور ہے جس طرح لوگ اس سے بات کرتے ہیں گھر والے خصوصاً اگر والد صاحب اگر اس کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہہ لو تم سست ہو تم ہاتھ پیر نہیں مار رہے ہو یہ کیا امپیکٹ کرتا ہے لڑکے پر اس پر کیا کہنا چاہیں گیا اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کس طرح سے سوچتے ہیں بینگ ایمیٹل آس فائملی میرا اپنا ایکسپیرنس میں شیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر جنرلی اچھے کالر بھی ہیں میں شہزاد زلدی سے کال لے کے پھر آپ سے آپ کی ایکسپیرنس کی طرف آتے ہیں ہلو اسلام علیکم اچھے کالر لیا تو اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ بیرودگاری کے حوالے سے یورب امریکہ کینیدا والی پولیسی لائیں ان کو آب کالر لائیں کیونکہ بہت بہت سفریہ سا ہے کال کرنے کے لیے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے اپنے پاس پڑھو اس کے رشتے دائے بڑے گہرے دوست اگر آپ جابلس ہو جاتے ہیں کسی خاص عہدے پہ نہیں رہتے یا دینے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ بن جاتا ہے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں شہزاد آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اچھا میرا ایکسپیرینس یہ ہے رہا کہ میں جن دنوں جابلس تھا اور اعلی سٹیجز میں اور آبز لکنگ اراؤنڈ فور جاوب ان دنوں اس طرح کے سوشل میڈیا نیٹورکس نہیں وہ کرتے تھے اور بڑا مشکل ہوتا تھا جاوب سرچ کرنا کئی ویکنسی ڈھوننا ایک بہت اچھی جگہ پہ جہاں میرے جاوب لگنے کے چانسز نہیں تھے اور مجھے وہاں کال کے آگیا تھا انٹریفو کے لیے ایک روز پہلے میں نے کہا بھاپا کل انٹریفو کے لیے جانا ہے بڑی مجھے انٹریفو کے لیے جانا ہے تو لک وٹی سڈ انہوں نے کہا پٹا کیا ہوگا آپ جائیں گے وہاں انٹریفو کے لیے تو کیا ہوگا میں نے کہا مجھے سوال ہوں گے کہہ لیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے مان لیا کہ چلو ورس ٹو ورس کیا ہوگا فیلے گا ہوگے میں نے کہا جی کہلیں گے پھر کیا ہوگا تو میں واپس گھر تو آنے دیں گے میں نے کہا جی جی تو رونے کا بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ ایک confidence بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ سپورٹ بڑی معنی رہتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے لیکن یقینا ہم سب بے سبرے ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی جابلس شخص ہے تو ہمارا روئیہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس پر بات کرتے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد ویلکم بیک آفر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات ہم کہہ رہے ہیں ان کی جو جابلس ہیں اور اس میں یقین اندر آپ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کئی ایسے ینگسٹرز بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد دوکری ملے اور وہ اس کے لیے بڑی ہنگر بڑی جھوٹیاں چٹخاتے ہیں اور جگہ جگہ پہنچتے ہیں لیکن معظم ایک بریکٹ آپ کو ایسا بھی ملے گا جو پیمپرڈ ہے جو انیبلڈ ہے جو واقعی جس میں ہنگر اور ڈرائیو موجود نہیں ہیں میں آپ کو پرسنل میں ساتھ دوں کہ کئی بزرگ افراد اپنے بچوں کی ہمیں ریفرنس پیشتے ہیں کہ بھئی بیرا بیٹا کافی عرصے سے جابلس ہے اور وہ بڑی اچھے طریقے سے ان کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی سی وی دیکھو بیٹا اس نے کیا ہے لیکن جب اس موصوف سے بقاعدہ ہماری ملاقات ہوتی ہے تو نظریہ آتا ہے کہ وہ تو سیریس ہی نہیں ہے وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا وہ بڑا لیڈ بیک ہے آ کے بھی آپ پہ آسان کر رہا ہے وہ آپ سے مل کر معظم ایسے لوگوں کیلئے کیا کہیں گے جو جابلس تو ہیں لیکن قابلے ہمدردی نہیں ہیں سیزرال ہنڈر پسٹنٹ میں نے کلن جاوبز کین پور سٹارنگ میں ہمارن بیزنس اور تینوں میں میں نے انٹریویو نہیں دیا ایک آنکہ کی اوکی بیس تھی لیکن تینوں میں میں نے اپنی جگہ خود کری اور یہ بلکل بات بجا ہے میں بہت سوچے انٹریوز کی ہیں میں روزیلو اور پیکے میں بھی ہیڈا مارکنگ رہا ہوں وہاں تکامی رکوٹمنٹ کا سارا سارا بھی اب امپرائر ہوں لیکن جس کی سفارش آتی ہے لیکن جس کی سوچتا ہے لیکن جس کی سکل دے گا لیکن جس کی سکل دے گا ُنیکی سکل دار چل دے گا کیوں جس کی سکل دے گا کیونکہ اس کا ملاق لبنہ سکل د recycle کیوں کی ہمارکنی کج nove Peters رایتھا ہے کیونکہ یہ د Williams کو بھیрасen اور نبو انتظر سکل دے گا ماری پانی ک ضروں در م First mir دซتا دھلہ جاتا ہے می کن لبنے پانی کتاب دل دے گا اپنے سکل داری پیس بک، ہب سپورٹ، اسکر 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 جتنی سرٹفیکیشنز تھی مجھے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑھنا پڑھا اپنے آپ کو ریلیویٹ رکھنے کے لیے آج بھی روزانہ جب تک آپ کوئی بک نہ پڑھ لیں کوئی آرٹیکل نہ پڑھ لیں آپ کو لگتاک آپ پیچھے رہ گئے ہیں ایک ہی تحمل ہے کہ آپ نالیس کلیبیریٹیس کو پڑھنی موزم ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیوں ان کی بات بھی سنتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی والکم سلام مہدیت ہیں الحمدللہ جی بالکل ٹھیک تھا کیا کہیں گے ہمارے آج کے ٹاپک پر جی سید الفکار بھی بات کروں جی زلفکار صاحب کہیے جی میرے نمبر یہی ہے کہ بچے ہمارے ہیں جن کو کام نہیں ملتا ان کے پیرنس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو حسنا دیں صحیح اور اس کو یہ بتائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آج نہیں ہے بلکل اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ بچے ہمارے ہم سے بھی بازی ہوگا اور بہت ماشرے کے اندر کوئی مسئلہ کرا کرتا ہے صحیح بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ زلفکار صاحب یہی بات اگر عبید صاحب آپ کی طرف لے کے جاؤں جب تک کوئی چھڑا چھانٹ ہے فیملی نہیں ہے اس کی سنگل پرسن ہے تو یقیناً جیسے زلفکار صاحب نے کہا کہ فیملی کی بہن بھائیوں کی سپورٹ بہت ماتر کرتی ہے لیکن جب اس شخص پر ذمہ داریاں ہوں کوئی بال بچے والا آدمی جب جابلس ہو جاتا ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے کیا کہیں گے اس پہ آپ بہت ماتر کیا گزرتی ہے صاحب نے یہ پوائنٹ ہے جو ہے بہت ماتر ہے بہت ماتر ہے ابھی تک ہم بات کریں فیکس کی اور چیزیں ہو رہی ہیں ہم ابھی تک سویشنز کی طرف میں آئے بات یہ ہے کہ آپ ترینے پورم ہیں ہم لوگوں نے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایڈنیفائی کر دیا کہ یہ اس پر یاد نہیں مل رہی ابھی جس طرح میں کہ اس کے باس سکلز تھی ہیں وہ بول نہیں سکتے ایک ابھی جو پوالر تھے انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی پوائنٹ جو ڈسکاس ہو رہا تھا کہ اس کے باس بھنر ہی نہیں ہے کچھ لیڈ بیٹھ ہیں کچھ لوگ آکے صرف سویشنز کی طور پر آتے ہیں اور وہ پیر بھی کام نہیں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ سویشنز کی طرف آئے ہیں میرے نزدیک یہ ایک سوڑا بہت جو سویشن یہ ہے کہ ہی پیرنٹس اس کو بڑے ہلپ پھل ہو فیمیلی اس کو سپورٹ کریں تاکہ اس کو یہ فیلنگ نہ ہو یہ صرف ایک ٹھوٹا سا پار ہے اصل کلپریٹ جو ہے میرے نزدیک یہ ہم ہماری انیورسٹیز ہیں ہماری ایڈکیشن انسٹیوشن ہیں جو ان کو وہ سکلز ہی نہیں دیتی ہیں جس سے ہم صرف جاگ کی طرف بچوں کو دے کے جا رہے ہیں جاگ کی ڈیفرنیشن چینج کر دیں صحیح اپنا کاروبار کریں لیکن عبید صاحب جو آپ کی بات ہے اس میں جو کلیدی فیکٹر ہے وہ ایک بندے کی اپنی ڈرائیو اس کا اپنا حوصلہ اور کچھ کرنے کی لگن ہے بجیہ اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی فاملی میں تین اگر بھائی ہیں تو ہر ایک مزاج مختلف ہے ایک ہے جو شروع سے یہ انٹرپرائزنگ نہیں ہے یا تو وہ سب سے چھوٹا ہے بہت پیمپرڈ تھا اور پھر جس طرح ابھی ہم اگر اس میں ایک اور اینگل ڈال لیں کہ اگر گھر کے ڈائنیمکس تو ہیں نا بہرال جس بیوی کا ہزبنڈ نہ کماتا ہو وہ جوائنٹ فائملی سسٹم میں رہتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کو اپنی ورث اپنی وقت اس جگہ پر کم محسوس ہوتی ہے اور اس کے ریلیشنشپ اپنے میاں سے خراب ہوں گے کیا کہیں گی اس بارے میں بالکل جب ایک گھر میں ڈائنیمکس فائملی کے جب جوائنٹ فائملی ہے یہاں اگر صرف سبلنگز بھی ہیں ساتھ میں رہتے ہیں تو وہ کمپیروجن کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے تو فائملی میں اگر وائف ہے یا گھر والے دوسرے لوگ ہیں وہ کمپیر ضرور کرتے ہیں کہ ان کو دیکھو یہ کس طرح سے جاپ کریں سرکازم کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے تانوں کا ایک وہ چیز آ جاتی ہے جو کہ اس سے بھی ریلیشنشپ ایفیکٹ ہوتا ہے اور اگر وہ چیز کافی ٹائم بعد ہوئی ہوتی ہے تو پھر ہزبن بھی اس سے انیبل ہو جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب تو کافی ٹائم ہو گئے نہیں بجی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکے کی نوکری ایک تو پہلے تو سمجھے جاتا ہے کہ بھئی اچھی نوکری ہوگی پروفیشنلی تم کچھ کر رہے ہو تو تمہیں اچھا رشتہ ملے گا لیکن ایک طبقہ آپ کو ایسا بھی ملے گا جو مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا ابھی ذمہ داری کوئی نہیں ہے نا اس کی شادی کرلو پھر یہ نوکری بھی ڈھونڈ لے گا اور یہ سارے کام کرلے گا اس کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہمارے معاشرے کی جو چیز ہے یہ تباہ کن فیکٹر ہے جو کہ جو لڑکیاں جن کے کوئی قصور نہیں ہوتا ان کے پلے باند دینا اس چیز کو کہ اسے ذمہ دار ہو جائے گا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا ذمہ داری کا احساس پہلے سے ڈالنا بہت ضروری ہے اگر وہ چیز ذمہ داری کا احساس پہلے سے موجود ہے ہو سکتا ہے شادی کے بعد بھی وہ اس چیز کو پک کر لے لیکن اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو وہ انیبل ہوگا کہ ٹھیک ہے سب لوگ میرے لئے آس پاس سب کچھ کرنے کو ریڈی ہیں مجھے تو لڑکی بھی ایسے ہی مل گئی تو اس سے جو ہے ان کا ڈیمج ہوگا ریلیشنشپ اور آگے جا کے جو نسل ہوگی اس کے لئے بھی بہت زیادہ سائیکلوجی کے لیے بھائی احساسِ ذمہ داری ایک شخص میں ایک مرد میں ہونا بہت اہم ہے خاص طور پر جواب اس کو ایک کنوے کا سربراہ بنا رہے ہیں اس کی شادی کر رہے ہیں ایک اور بڑا کومن ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے کہ اگر مرد جابلس ہو جائے یقین ہے ایک اچھا جیونس آتی وہی ہے جو اپنے ہزبن کو ایسے مشکل وقت میں اس کو سپورٹ کرے کنات سے صبر کے ساتھ گزارے لیکن بارال جی ہمارے ہاں یہ ٹرینٹ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر خاتون وہ گھریلو ذمہ داریاں وہ خرچی کی ذمہ داریاں اٹھا لیتی ہیں تو اس کے کان میں پھر آواز پڑتی ہے کہ تم اگر بٹھا کر کھلانے کی تم نے عادت دال دی تو یہ مرد کبھی نوکری نہیں کرے گا اس میں بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد یہ بہت وسیع ٹاپک ہے ہم جب بات کر رہے ہیں جابلس ہونے کی ایک تو اس کی پریکٹیکل ریزنز ہیں کووٹ میں آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود تمام تر لگن کے باوجود آپ کو نوکری نہیں مل رہی لیکن ہم معاشرے میں ان لوگوں کی بات بھی کرنا چاہیں گے جو جس طرح سیریل کلر ہوتا ہے نا اسی طرح کا ایک سیریل جابلس انسان بھی ہوتا ہے جس کو تواتر سے نوکرییاں اور آپرچونٹیز مل رہی ہیں لیکن وہ اپنے پرسنالیٹی کی وجہ سے اپنے اٹیٹیوٹ کی وجہ سے نوکری کو رکھ نہیں پا رہا جس آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں پر جیسے بھی معظم بھی کہہ رہے تھے ان کا آپ ریفرنس بھی دیں ان کی صحیح سپارش بھی کرا دیں کانٹیک بھی کرا لیں ان کی پرسنالیٹی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ٹک کر کام کر سکیں ایسے لوگوں کو جب بھی وہ جابلس ہوتے ہیں تو لوگ پر اس پر اٹینشن دینا بھی بند کر دیتے ہیں تیسری چوتھی دفعہ جب آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے اصل میں ہم ابھی تک جتنی بھی بات ہم نے کی ہے وہ ہم عام طور سے ہمدردی رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جنہیں جو جابلس ہوتے ہیں لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا یہ ایک سیٹن ٹائپ ہوتی ہے جو سیریل جابلس ہوتے ہیں یہ اپنی ناچامی کا ذمہ دار کسی کو بھی آس پاس کسی کو بھی ٹھہرا دیتے ہیں اور اس کو بلیم کرتے ہیں اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ بھگتے ہیں وہ لوگ جو ان سے قریب اٹیشت ہوتے ہیں بیوی بچے اگر جوائن فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو سمٹائمز ان کی جو یعنی وائف کو اور بچوں کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یا نمٹنے کے لیے بہت سارے دوسری چیزیں پرداشت کرنے پڑتی ہیں اور جو کہ ان کے اس سے کی ہوتے ہیں ان کے کرنے کی ہوتے ہیں اچھا جو سیریل جاوبلیس تائب کی لوگ ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ہی ہوتا ہے کہ ان کو ایک سرٹن لیول کی ہی ایک سرٹن تائب کی ہی اور ایک سرٹن اماؤن کی ہی سالری کم سے کم چاہیے وہاں سے وہ سارٹ کریں گے اور یہ ایک بہر ڈیفکل نیٹیوڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ گروہ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ سرٹن لیول سے جمک کرنا چاہتے ہیں اچھا اور یہاں پہ خاص اور پہ بات کرنا چاہیں گے کہ ایسے شخص کی سپاؤز یا اس کی فیملی اس کے بچے کیا کریں جو خود احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ وہ شخص جو ان کے تمام خرچے اٹھا سکتا تھا جس کی وجہ سے وہ سر فخر سے بلند کر کے معاشرے میں رہ سکتے تھے یا اٹلیز عزت اور عبرو کے ساتھ رہ سکتے تھے جب وہ ہی ان کا پروٹیکٹر نہ ہو تو وہ کیا کریں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں پھر یہ بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں ایک ساتھ کراٹی سے بات کر رہی ہوں جی 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 مجھے ذرا یہ بات کریں موضوع ذرا مجھے ملا ہے کہ آخر جوب لے بچے بہت کریں گھر کا ایک کمانے والے والد ہو بچے چار پانچ ہوں اب ان کو جوب جوب میں جوب کیوں نہیں ملتی جبکہ بچے نے اچھا خاصہ پڑھ لیتی ہے ہم بلکل صحیح سلسلے میں ذرا بات کرنی ہے کہ آخر تو دیروسگاری اور تنگستی تو آپ اس میں پھیلے گی نا سہی ہر جگہ نہیں سائل کیا جائے گا تو بچے اور بچے کو پرائیوٹ جوب بھی نہیں مل رہی بلکل صحیح اچھا آپ بطور والدہ بات کر رہی ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی سچے سچے اپنے بچے کے آٹیٹیوٹ پر نظر ڈالی کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نوکری نبھانے والا شخص ہے سیکھنے کی صلاحیت آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے ہر شخص میں میں پڑھا کے اپنے کھر پر چلا رہا ہے وہ آپ بتائیں بلکل صحیح بہت شکریہ مائم کال کرنے کے لیے معظم آپ کے پاس یہ لے کے آنا چاہوں گی جب between the jobs ہوتے ہیں اس میں افسردگی بھی ہے تکلیف بھی ہے ہر انسان یہ اسیوم کر کے چلتا ہے کہ کوئی جوبلس رہنا نہیں چاہتا لیکن spouse کے لیے یا ان کی جو شریک حیات ہے جو اس کی بیوی ہے اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے کیونکہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ اگر بٹھا کر مرد کو کھلانے لگ گئے تو پھر وہ کبھی نوکری نہیں کرے گا یہ کتنا سچ ہے آپ کے ایکسپیرینس میں بلکل ایسی ہے ایسے دیکھیں کچھ یعنی turn rule نہیں ہے اس category میں کچھ لوگ ہیں وہ struggle کرتے ہیں effort بھی کرتے ہیں اس سے نکلنے کے لیے لیکن کچھ واقعی laid back attitude کے ساتھ جاتے ہیں میں ذاتی طور پر اپنی family میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بلکل یہ تحق کیا بلکل ان کے spouse نے ان کو sponsor کرنا ہے یہ ایسا بھی ہے لیکن طبقہ طبقہ ہے یہ کوئی اتنا بڑا طبقہ نہیں ہے طبقہ وہ ہے جو جو ہم نے پہلے دسکس کیا کہ جو لرن نہیں کرنا چاہتا ایک ہی آپ دیکھیں نا جسے کہتے ہیں کہ اس کی لینئر گروہ ہے کوئی اس میں ایکپنینشل گروہ نہیں ہوئی اگر اس کے ساتھ لے بیس ہزار ہے تو آج سے پانچ سال بعد بھی بائس تائیس ہزار پہ ہوگا اور لینئر وہ سکل اس کا ادنسٹ کر رہا یہ اٹھ 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 Agent کا اس کا اپنی سا بحث n inequality کے شstoneت کا قائد اللہ اس کا اٹھ 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 ہے ہم نے سرو�ہ راضی کون天 دوسرے Penny اس کا اٹھ اٹھ اٹھا ہے وہ چھوERTô本当عências اس کا اٹھ کا ہے خیفات آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی ایک منٹ ہے میرے پاس شوکہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایٹیٹیوٹ بہت بدلا ہوا ہے اگر کوئی شخص کہیں نوکری پہ لگا ہوا ہے وہ زبردست ٹیلنٹ ہے اس کو لانے کے لیے یقیناً وہ دگنی تنخواہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اگر آپ تین چار سال سے جابلس ہیں تو آپ کو ایک کمپنی کی ایچ آر وہ ایٹیٹیوٹ بھی بڑے مختلف انداز میں دیکھتی ہے اور آپ کی پچھلی تنخواہ سے کم تنخواہ آپ کو آفر کرتی ہے فیرنیس جو ہے نا یہ جس طرح کا آج آپ نے پروگرم کیا ہے میں نے ایک داروں میں اس سے پہلے معظم اور میں ایک ایک پروگرم کرنے کا ایڈوکیشن پر آپ کو دیکھ لیجئے کہ کتنا زبردست ہمارا یہ جو ہے میڈیا میڈیا کتنا اس پروگرم کو یہ پروگرم ہم نے ابھی تک ہائیلائٹ کیا ہے اس کے ایفیکس دیکھیں ابھی تک ہم نے کوئی سرویشن اس سچ نہیں دیا سوائے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جاپس کی بجائے آٹر پروگرشپ کی طرف جائے جائے اس کو سپورٹ دی جائے سارا پرشتی ہے لیکن کیا یہ اس ٹائم کے پروگرمز یہ سیریو پروگرمز نہیں چل سکتے کہ ہرے کو بتاؤ کہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ یہ پروگرم چلے گا اور اس میں سلوشنز دیے جائے گے سہی تو میرا خانہ انگرمز کو بلایا جائے ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایسے لگوں کو کیوں کام کرتے ہیں تاکہ لوگ